جہن ساتھیوں میں آنان چوہان ایک بار پھر سے آپ سبھی کا ساکت کرتا ہوں آپ کے اپنے پروار ٹیچیم بتانے چوہان میں دوستو آج ہم اسٹیٹک زیکے کا دوستو پرمک انتر راستی پروسکار کی انتیم کلاس لے کر آئے ہیں جو کی دوستو ہمارا پارٹ فور ہے اور اسٹیٹک زیکے میں ابھی تک کی ہماری پرمک انتر راستی پروسکار چپٹر کی تین کلاسیں ہو چکی ہیں تو یہ دوستو آج ہماری پرمک انتر راستی پروسکار کی انتیم کلاس ہے جو کی دوستو اسٹیٹک زیکے کا سب سے ایمپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جو کی اکثر ایکزام میں یہاں سے آپ کے آنے والی پرتیوگی پر ایک چھو میں کسچنز دوستو پوچھے جاتے ہیں تو فٹا فٹ دوستو سیسن کے سیر کر دیجئے گا اور ایک بار آپ سبھی لوگ کلاس میں جلدی اسٹیٹڑ جائیے گا اور اس بک کا کمپلیٹ سولیوشن بہت ہی جلد دوستو ہونے والا ہے اور یہ ہے آپ کے سبھی پرتیوگی پر ایک چھو کے لیے یہ ہے بک دوستو آپ کے لیے سامانتہ اپیوگی رہنے والی ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے دوستو ہم نے پچھلی کلاس میں ویڈیو کو سٹاپ کیا تھا ویڈیو وہیں سے دوستو آپ کی سٹارٹ ہونے والی ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سیر کر دیجئے گا سبھی دوستو ایک بار اور جلدی سے دوستو فٹا فٹ کلاس میں جوڑنے کی کوسز کریں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ دیری کیے بینہ سمائے گوائے تو آج کے ٹاپک میں ہم جانیں گے راشتی فلم پرسکار کے بارے میں یہی سے دوستو ہم نے پچھلی کلاس کو آف کیا تھا راشتی فلم پرسکار سے تو آج ہم دوستو جانیں گے کہ راشتی فلم پرسکار کے بارے میں تو پہلا پوائنٹ دوستو آپ لوگوں کو دیا گیا دھیان سے سمجھئے گا کہہ رہا ہے کہ یہ راشتی فلم پرسکار بھارت سرکار کی سوچنا ایم پرسارل منترالے دوارا بھارتی فلموں میں اچھے استریے، سوندر، بود، سکچھا پرد ایم سانسکرتک مولیوں میں بردی کرنے کے لیے پردان کیا جاتا ہے جو راشتی فلم پرسکار ہوتا ہے یہ دوستو اچھ استر کے جو سب سے ہائی رینک کے ہوتے ہیں ان میں ان کی سندرتہ کو لے کر سکچھا پرد کو لے کر ایجوکیسنل کو لے کر اور ان کے سانسکرتک مول بردیوں کو دیکھ کر دوستو یہ پرسکار دیا جاتا ہے اور یہ ہے بھارت سرکار کے سوچنا ایم پرسارل منترالے دوارا دیا جاتا ہے یہ ہے دوستو راشتی فلم پرسکار پرتیک برس ہر برس دوستو نئی دلی میں راشت پتی دوارا پردان کیے جاتے ہیں دوستو جو راشتی فلم پرسکار ہوتا ہے یہ ہے ہر برس نئی دلی میں دوستو راشت پتی دوارا پردان کیے جاتے ہیں یہ بھی یاد رکے گا کیونکہ یہ ہے دوستو ہر برس دوستو یہ دیے جاتے ہیں دیتا کونے ر autograph پتی دیتا ہے راست ہinka ک عشن Stage ستھاپنا کی بات کی جائے تھے دوسته اس کی ستھاپنا 10کٹوبر 1924 کو ہوئی ہوئی تی دوستو 10کٹوبر 1954 کو اور اسے جو انتم پرستخار دیا گیا تھا وہ دو جس تا krót 2019 کو دیا گیا تھا نو آگست 2019 کو دیا گیا تھا اس کی وضعن میں کہا ہے کہ یہ بھارت میں چلچتر کو دیا جانے والا سروچ پرسکار ہے کس میں دوستو چل چتر میں چل چتر کو دوستو دیا جانے والا سروچ پرسکار ہے اور راشتی پھلیم پرسکار دو ہزار بائنس ماں جو کی آپ کا علسٹھوہ راشتی پھلیم پرسکار تھا جس کی اینام راسی دس لاکھ روپے نگد ہوتی ہے سنرن کمل پدک ہوتا ہے اور ایک سال پردان کی جاتی ہے ایک سال پردان کی جاتی ہے تو دیکھیں دوستو جو بھی آپ کی راشتی پروسکار راوارڈ جو بھی ہیں ان میں آپ کی اینام راسی کیا ہے کتنے روپے دیے جاتے ہیں یا دوستو نہیں دیے جاتے ہیں یہ آپ کو دوستو پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہاں سے بھی دوستو آپ کے ایکزام میں کسچنز پوچھے گئے ہیں اور آگے بھی دوستو آپ سے ایسے ہی کسچنز پوچھے جائیں گے چلیے اگلا آتا ہے دوستو تان سین سمارو یا دوستو تان سین سمار چلی پہلا پاند دوستو دیا گیا ہے کہ تان سین سمارو یا دوستو تان سین سنگیت تان سین کیا تھے سنگیتھک تھے اور تان سین سنگیتھ سمارو ہر سال آپ کا دسمبر کے مہا میں مد پردیش کے گوالیر جلے کے بہت گاؤں میں منائی جاتا ہے دیکھئے دڑے دوستو یہ ہے آپ کا ایم پی کہہ سکتے ہیں مد پردیش کا دوستو یہ ہے یہ مد پردیش کے کس ڈسٹرکٹ میں ہے آپ کے یہ گوالیر ڈسٹک میں ہے اور گوالیر ڈسٹک کے کسی گاؤں میں ہے یہ آپ کا بےہت گاؤں ہے یا بےہت گاؤں میں دوستو ہر سال دسمبر کے مہینے میں تان سین سمارو رکھا جاتا ہے یا تان سین سنگیت سمارو رکھا جاتا ہے یہ سمارو دوستو مد پردیش سرکار کے سلسکرتی بیوہاگ دوارہ تان سین کے مقبرے کے پاس آئیو جیت کیا جاتا ہے وہاں پر دوستو پاس میں ہی دوستو تان سین کا مقبرا بھی ہے یہ دوستو وہاں پر ہی آئیوجت کیا جاتا ہے نیشت ہے دوستو پرتشتراشتی تانسین سممان ایک سنگیت پرسکار ہے جو ہندوستانی سنگیت کے پرتپادکوں کو دیا جاتا ہے پر تھم تانسین سممان پانے والے ہیں استاد عبدالحلیم جفر کھان جو کی ہے دوستو ایک ستار وادک استاد تھے استاد تھے یہاں پر غلط لکھا ہے دوستو استاد لکھا یہ استاد ہوگا استاد تھے جن دوستو سن دوہجار میں استاد عبدالحلیم جفر کھان کو دیا گیا تھا یہ دوستو پرتھم تانسین سممانک تھے انتیم پرابت کرتا ہے ہم بات کریں تو دوستو انتیم پرابت کرتا ہے پنڈت ستیس ویاس جو کی دوستو سنتور وادک ہیں جنہیں دوزار بیس میں دوستو انہیں دیا گیا اور اس کی جو پرسکار راسی رہتی ہے وہ رہتی دوستو پانچ لاک روپے کتنی رہتی دوستو پانچ لاک روپے رہتی ہے کلیر یہاں تک کی بات سمجھ میں آئی چلی اگلا پوائنٹ ہے استرستیس سممان دیکھیں دوستو استرستیس سممان کو آپ کو سننے میں خود لگ رہا ہوگا کہ گیان کی دیوی ماں استرستیس اور گیان کی دیوی ماں یعنی کی دوستو سکچا سکچا لینے کے بارے میں ہم سکول جاتے ہیں تو ہم کونپی کتابوں کا ادھین کرتے ہیں تو یعنی کی دوستو سیدھی سی باتیں استرستیس سممان آپ کا کس چھتر سے سمبان دیتے ہیں ساہت چھتر سے سمبان دیتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو استرستیس سممان یہ آپ کا ایک ساہتک پروسکار ہے اور جو کی کیکے بڈلا فانڈیسن دوارہ دیا جانے والا ایک ساہتک پروسکار ہے استرستیس سممان یہ بھی یاد رکھے گا کہ کس فانڈیسن کے دوارہ دیا جاتا ہے تو 303 سممان دوستہ آپ کا کیکیبڈلہ فانڈیسن کے دوارہ دیا جانے والا رحہ ساہتک پروسکار ہے یہ سممان دوستہ آپ کا پرتیور سے بھارتی سمدھان کی آٹھوئی انسوچی میں درج بھاستوں دیکھے آٹھوئی انسوچی میں کتنی بھاستوں نے لکھوگا ہے 22 بھاستوں نے لکھوگا ہے تو دوستہ آٹھوئی انسوچی میں درج بھاستوں میں پرکاست اتکرشت ساہتک روطی کو دیا جاتا ہے اگلا ہے پرسکار میں دوستو اس میں کیا کیا دیا جاتا ہے اس سممان دوستو ایک سال دی جاتی ہے ایک پرسستی پتر دیا جاتا ہے پرتیق چینے دیا جاتا ہے اور دوستو پندرہ لاکھ روپے کی سممان راسی دی جاتی ہے یہ دوستو سرسوتی سممان کی ایک اینام ہے اینام راسی ہم بول سکتے ہیں پرسکار راسی ہے چلیے اگلا پائنٹ آتا ہے دوستو سرسوتی سممان کا آرم دوستو کب کیا گیا تھا یہ بھی آپ کے لئے امپورٹنٹ پائنٹ ہے اس طرح ستی سمان کا عرم کب سے ہوگا تھا دوستو تو دوستو یاد رکھے گا کہ اس طرح ستی سمان کا عرم جو ہے دوستو انیس سو اکیانوے سے ہوگا تھا کب سے انیس سو اکیانوے میں کیا گیا تھا پہلا اس طرح ستی سمان ہندی کے سہتکار دوستو ڈاکٹر ہریونس رائے بچن جو کی امتہ بچن کے پتا جی ہیں ڈاکٹر ہریونس رائے بچن کو ان کی دوستو چار کھندوں کی آدمکتہ کے لئے دیا گیا تھا کس کے لئے دوستو چار کھندوں کی آدمکتہ کے لئے دیا گیا تھا دیکھیں دوستو یہ آپ کے لئے ایمپورٹنٹ کوششن رہے گا ایک جنر یادو którejس آپ سے کوششن کر سکتا ہے کہ پہلا سرسطی سمان ہندی کے کس سہتکار کو دیا گیا یا پہلا سرسطی سمان ہندی کے کس سہتکار کو کس کرتی کے لئے دیا گیا تو ڈاکٹر ہرون سرابکچن کو کس کے لیے چار کھنڈوں کی آتمکتھا کے لیے دیا جاتا ہے کلیر چلیے اگلا پانٹ ہے یہ ہے ساہت کے چھتر میں دیا جاتا ہے یہ دیکھے پانٹ دوستو لکھا ہے کہ یہ ہے ساہت کے چھتر میں دیا جاتا ہے یہ ہے ساہت کے چھتر میں دیا جاتا ہے اگلا پانٹ ہے دوستو سرسوتی سممان دو ہزار اکیس میں اکتیسوہ رام درس مصر کو ان کے پرموکی قبطہ سنگر ہے میں تو یہاں ہوں کے لیے دیا گیا امپورٹنٹ لگا لیزے گا آپ لوگ ایک بار اگلا ہے یہ پرسکار کے تحت دوستو پندرے لاکھ روپے کی راسی اور پرسستی پتر کے ساتھ دیوی سرسوتی کی پرطمہ پردان کی جاتی ہے کس میں سرسوتی سممان میں دوستو دوزار اکیس میں دوستو اس کا اکتیسوہ رام درس مصر کو ان کی پرموکی قبطہ سنگر ہے میں تو یہاں ہوں کے لیے دیا گیا تھا اگلا آتا ہے دوستو اندرہ گاندی سانتی پرسکار دیکھئے گا دوستو اندرہ گاندی سانتی پرسکار جو ہے یا بھارت کی پورو پردان منتری اندرہ گاندی کی یاد میں دیا جاتا ہے ان کی اسطورتی میں اسطحفت اندرہ گاندی میموریل ٹرسٹ دوارہ برس 1986 میں اندرہ گاندی سانتی نرستری کرڑ اور بھکاس پرسکار پرتی برس بشو کے کسی ایسے وقتی کو پردان کیا جاتا ہے جس نے دوستو سماج سیوہ اور نرستی کرڑ کیا بھکاس کے کارگ میں مہتپور جوگدان کیا ہو یعنی کہ دوستو اس سماج سیوی کو دیا جاتا ہے جس کی ستھاپنا کی بات کری جائے تو دوستو 1986 میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھے اور اس کو پرثم پرابت کرتا ہے پارلیا مینٹیریانس فار گلوبل ایکسان 1986 میں دوستو اسے دیا گیا تھا انتیم پرابت کرتا ہے دوستو سر ایٹن برو کو برس 2019 کے لیے دیا گیا تھا دوستو اس پرسکار کی اندرہ گاندی سانتی پرسکار کی جو راسی ہے وہ دوستو 25 لاکھ روپے نگد ایک ٹروفی اور ایک دوستو پرسستی پتر دیا جاتا ہے یعنی کہ دوستو اس پرسکار کی جو راسی ہے وہ 25 لاکھ روپے نگد ایک ٹروفی اور ایک پرسستی پتر دیا جاتا ہے اگلا پانٹ دوستو آتا ہے مس انڈیا اوارڈ مس انڈیا اوارڈ سے آپ لوگ بھلی باتی پرچت ہو چکے ہوں گے مس انڈیا اوارڈ جو ہے دوستو یہ ہے فیمس مس انڈیا کے نام سے بھی جو ستو جانا جاتا ہے یاد رکھے گا دوستو اسے فیمس مس انڈیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ اوارڈ دوستو برس میں ایک بار دیا جاتا ہے اگلا آتا ہے اس میں بجیتہ بننے کے بعد ہی بھارتی سندری کو انتہ راشتی سوندر پرتیوکتہ میں بھاگ لینے کی عنمتی دی جاتی ہے جس کی ستھاپنہ ستو انیس سباون میں مکھیالے اس کا ممبئی ہے اس کی جو آدھکاری بات صاحب وہ ہندی اور دوستو انگریجی ہے اس کے پرثم بجیتہ کی بات کرے تو ایسٹر وکٹوریا ابراہم ہے جنہیں انیس سو سیتالس میں دوستو پرثم بجیتہ ہیں اور اس کے انتہ بجیتہ دوہزار وائس میں رہی ہیں سنی سیٹی دوہزار وائس میں اس پرثکار کے دوستو جنہ وراسی ہے وہ دوستو ایک لاکھ روپے ہیں کیا ہے دوستو ایک لاکھ روپے ہیں چلی اگلا آتا ہے دوستو رویندرناتھ ٹیگور انتر راشتی سانتی پرثکار رویندرناتھ ٹیگور انتر راشتی سانتی پرثکار رویندرناتھ ٹیگور کے دوستو جنہ دیوست کی ایک سو پچاسویں برسگاٹ پر ورس 2011 میں بھارہ سرکار دوارہ اس پرسکار کی دوستو شروعات کی گئی یاد رکھے گا کب 2011 میں ایک کروڑ راسی کا یہ پرسکار کوئیوں اور کلاکاروں کو دیا جاتا ہے دیکھے گا دیستو ایک کروڑ راسی اس میں پردان کی جاتی ہے جو کی کوئیوں اور ان کے کلاکاروں کو دیا جاتا ہے ورس 2012 میں یہ پرسکار پنڈت روی شنکر تتہا ورس 2013 میں جوین مہتا کو دیا گیا انتیم پرابط کرتا ہے دوستو راج کمل جھان جن کی پستک سمدر کا سہر کے لیے دوستو انہیں دیا گیا اگلہ ہے دوستو جواہر لال نہرو انتراشتی صدبابنا پرسکار جواہر لال نہرو انتراشتی صدبابنا پرسکار پہلا پنڈ دوستو دیا گیا ہے کہ جواہر لال نہرو صدبابنا پرسکار بھارت سرکار کی دی جانے والی ایک انتراشتی پرسکار ہے جس کی ستھاپنا دوستو 1965 میں کی گئی تھی اور یہ پرسکار دنیا کے لوگوں کے بیچ انتراشتی صدبابنا اور میتری کو بڑھاوا دینے کے لیے ان کے دوستو اتکرشت یوگدان کے لیے دیا جاتا ہے یہاں تک کی باتیں سمجھ میں آئیں اگلا پوائنٹ ہے یہ پرسکار بھارت سرکار کی بھارتی سنسکرتک سنبند پریشد آئی سی سی آر دوارہ انتراشتی نرستری کرڑ ایوم بکاس کے چھتر میں اُلیکھنی یوگدان ہیتو پردان کیا جاتا ہے اس کی ستھاپنا دستو 1965 میں ہوئی تھی اور اس کے پرثم پرابط کرتا ہے یو تھانٹ جنہیں برما میں 1965 میں دیا گیا اور انتراشتی پرابط کرتا ہے 2009 کے اینجیلا مارکل جو کی جرمنی کے ہیں ان کو ملا اور ورس 1986 تتھا 1995 اور 2003 کے بیچ کسی کو بھی کوئی پرسکار نہیں دیا گیا اس کے بعد اس کا جو انتر پرسکار رہا ہے وہ 2009 میں دیا گیا تھا دوستو اس پرسکار کی جو راسی ہے وہ کتنی ہے 2.55 ملین روپے یعنی کہ دوستو 2.5 ملین روپے ارتھات دوستو 25 لاکھ روپے اور ایک پرسستی پتر دیا جاتا ہے ایک پرسستی پتر دیا جاتا ہے دوستو 2.5 ملین کا مطلب ہوتا ہے 25 لاکھ اب تک دوستو کل 36 لوگوں کو یہ ایوارڈ دیا جا چکا ہے کتنے لوگوں کو کل 36 لوگوں کو یہ ایوارڈ دیا جا چکا ہے یہاں تک کی باتیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی تو اگلے پانڈ کیور چلتے ہیں اگلا ہے دوستو راشتی ساہت اقادمی پرسکار دوستو ساہت اقادمی پرسکار اگلا پانڈ ہے دوستو ساہت اقادمی پرسکار ساہت اقادمی پرسکار سے دوست آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ دوستو ہندی میں ساہت کے لیے دیا جاتا ہے پوائنٹ دیا گیا ہے کہ ساہت اقادمی پرسکار دوستو سن 1955 سے پرتیک برس بھارتی بھاساؤں کی دوستو سریشت کرتیوں کو دیا جاتا ہے نیکسٹ ہے دوستو ساہت اقادمی دوارہ انواد پرسکار بالساہت پرسکار یوبا لیکن پرسکار بھی پرتی بار سے بیبھن بھارتی باشاؤں میں دیئے جاتے ہیں اگلا ہے اس کی ستھاپنا دوستو انیس سو پچپن میں یہ تھی اور اس پرسکار کے جو پرتم سممانت ہیں انیس سو پچپن میں دوستو ماکھن لال چترویدی کی کرتی ہم ترنگڑی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہم ترنگڑی پستک کے لئے کا کون ہے ماکھن لال چترویدی کو دیا گیا اور انتیم سممانت 2021 میں دیعا پرکاس سنہا کو سمرات اسوک کے لئے دیا گیا اس پرسکار کی جو راسی ہے اس میں دوستو کیا کیا دیا جاتا ہے ایک تامر پتر کے ساتھ میں ایک لاکھ روپے نگد دیے جاتے ہیں اگلا ہے دوستو میجر دھیان چند کھیل رتن پرسکار اس کو پورو راجیو گاندی کھیل رتن پرسکار کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو میجر دھیان چند کھیل رتن پرسکار کا دوستو جو پرانا نام تھا راجیو گاندی کھیل رتن پرسکار اب اس کو چینج کر کے دوستو میجر دھیان چند کھیل رتن پرسکار کر دیا گیا میجر دھیان چند کھیل رتن پرسکار دوستو بھارت میں دیا جانے والا سب سے بڑا کھیل پرسکار ہے اور یہ پرسکار جو ہے دوستو اس پرسکار کو دوستو بھارت میں ویس ہوکی کے ستھر وکستریشت کھلاڑی کے نام پر رکھا گیا ہے جو دوستو تین بار اولمپک کے سنپدک جیتنے والے بھارتی حوکی ٹیم کی صدر سے رہے ہیں اگلا پانٹ ہے دوستو یہ ہے پرتیبار سے کھیل ایم یوبا منترالے دوارہ گٹھت ایک سمیتی دوارہ چنا جاتا ہے اور انہیں انتراشتی اسطر پر پچھلے چار سال کی عبدی میں کھیل چھتر میں ساندار اور سب سے اتکرشت پردرسن کے لیے سمانت کیا جاتا ہے تو آپ سبھی لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ جو میجر دھیان چند پرسکار ہے یہ آپ کا دوستو کھیل سے سمبند ہے جس کی ستھاپنا دوستو انیس سو کیانوے سے بانوے میں ہوئی اور اس کا جو پرتھم الانکرڑ ہے انیس سو کیانوے میں بجیتا ہے بشینات آنند کون دوستو بشینات آنند جنہیں دوستو سترنج کے لیے جانا جاتا ہے بشینات آنند کا سمبند دوستو کس سے دوستو سترنج سے ہی ہے ساید میں ایک بار آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے گا اس کا بیبڑا دوستو دیا گیا ہے کہ بھارت میں بھارت سرکار دوارہ دیا جانے والا سب سے بڑایا ہے کھیل پرسکار ہے جو کھیل شتر میں دیا جاتا ہے اگلا آتا ہے دوستو پرسکار اس پرسکار دوستو کیا کیا دیا جاتا ہے تو اس پرسکار دوستو ایک پدک ایک پرسستی پتر اور دوستو پچیس لاکھ روپے کی ایک نگد راسی پرسکرت وقتی کو دیا جاتے ہیں سمانت وقتیوں کو دوستو ریلوے کی مفت سبدائیں بھی دی جاتی ہیں اور جس کے انتے مجیتا رہے ہیں سرط کمر جنہیں دوزار بائیس میں ٹیبل ٹینس کے لیے 38 پرسکار دوستو دیا گیا 38 میجر دھانچند پرسکار دیا گیا اگلا آتا ہے دوستو میجر دھانچند کھیل رتن آوارڈ کے دوستو کچھ پرمکھ بندو ہیں ان کو بھی دوستو سمجھیں گے جو کی سب سے امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے آنے والے اگزام میں پہلے دوستو اسے راجیو گاندی کھیل رتن آوارڈ کے نام سے جانا جاتا تھا یاد رکھے گا یہ بھی آپ سے کوشش پوچھ سکتا ہے یہ مت سمجھے گا کہ راجیو گاندی کھیل رتن پرسکار کا نام بدل کر میجر دھانچند کر دیا گیا تو آپ سے وہ کوشش پوچھے گا نہیں تو پوچھے سکتا ہے کہ میجر دھانچند کھیل رتن کا پرانا نام کیا ہے راجیو گاندی کھیل رتن پرسکار یہ ہے کھیلوں میں دوستو اتکرشت سممان ہے اور یہ ہے پرتیک برس کھیل اور یوبا منترالہ دوارہ پردان کیا جاتا ہے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ بتائیے گا میجر دھیان چند کھیل رتن آورڈ کس کے دوارہ پردان کیا جاتا ہے تو یہ کھیل ایم یوبا منترالہ کے دوارہ اس کی ستھاپنا کی بات کی جائے تو انیس وکیانوی سے انیس وکیانوی سے انیس وکیانوی میں ہوئی پیتھم پرابت کرتا ہے دوستو بشنا تھا نانند جنہیں دیکھیں سترنج کے لیے دیا گیا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے نا سترنج کے لیے دوستو دیا گیا تھا انتیم پرابت کرتا ہے دوستو کیلئے بات کی جائیں وہ ہیں آپ کے آیتے ہیں نیرہ چوپڑا جنہیں دوستو جیولن تھرو یعنی دوستو بھالا پھینک کے لیے دیا گیا روی دہیا کو کشتی کے لیے دیا گیا لولینہ بورگو ہین کو مکے باجی کے لیے دیا گیا سنیل چھتری کو فٹوال کے لیے دیا گیا مطالی راج جو کیاپ کے کرکیٹ سے سمبھنے تھے ان کو دیا گیا پیس ری جیس کو ہاکی میں دیا گیا منپریت سنگھ کو بھی ہاکی کے لیے دیا گیا اور پرمود بھگت کو پیرا بیڈمنٹن پلئیر میں دیا گیا انتیم پر آپ کرتا آٹھ لوگ ہیں دوستو اگلا آتا ہے دوستو کلنگ پرسکار کلنگ پرسکار دوستو سماج کے بیچ بگیان کو بڑھاوا دینے کے لیے اور لوگ پری بنانے میں ان کے یوگدان کے لیے دوستو پردان کیا جاتا ہے کلنگ پرسکار دوستو وگیان سنچار کے چھتر میں بڑے یوگدان کے لیے دیا جاتا ہے اور یہاں پرسکار دوستو کس کے دورہ پردان کیا جاتا ہے یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے دوستو یہاں پردان دوستو یہاں پرسکار یونیسکو کے دورہ پردان کیا جاتا ہے کلنگ پرسکار میں سمانت پرثم بھارتی جگجیت سنگھ ہے جنہیں 1963 میں ایک لیکھک کی روپ میں یہ پرسکار ملا تھا یہ پرسکار دوستو آپ کا دو بارسک ہے اور بشو بجیان دیوست پر 10 نومبر کو پردان کیا جاتا ہے جس کے پرثم پراؤت کرتا تھے لویس ڈی براؤگلی کو سائنس کے لیے 1952 میں دیا گیا اور اس کے انتے پراؤت کرتا ہے جین پیارے لیومینیٹ جنہیں 2021 میں دیا گیا جیدی ہم بھارتی کی بات کریں تو دوستو بھارتی میں نمائی چرڑ پانڈا کو 2019 میں دیا گیا 2021 میں آندھ پردیس کے راجپال وشمہ بوشن ہری چندن کو ورس 2021 کے لیے کلنگ رتن پرسکار سے سمانت کیا گیا ہے اس پرسکار کی جو راسی ہے دوستو وہ کیا ہے 10 لاکھ روپے ایک سونڈ کمل پدک ایوم ایک سال پردان کی جاتی ہے اگلا آتا ہے دادہ صاحب فال کے پرسکار اس پرسکار سے آپ سبھی لوگ دادہ صاحب فال کے پرسکار یا آپ کا دوستو فلم چھتر میں دیا جاتا ہے کس دیس چھتر میں دیا جاتا ہے فلم چھتر میں دیا جاتا ہے یاد رکھیں گے فلم چھتر میں دیا جاتا ہے دادہ صاحب فال کے پرسکار بھارت سارکار کی اور سے دیا جانے والا ایک وارسک پرسکار ہے جو کسی وقتی وسیس یا بھارتی سنیما کو اس کی آجیوہ یوگدان کے لیے دیا جاتا ہے اس پروسکار کا تو پرارام میں دوستو وہ دادہ صاحب فالکے کے جنب ستابدی ورس انیس سو انہتر میں ہوگا تھا یہ پروسکار سوچنا ایوان پرشنان منترالہ بارہ سترکار دوارہ اس وقتی کو دیا جاتا ہے جس نے بھارتی سنیما کے بکاس میں اپنا یوگدان دیا ہو اس کی ستھاپنا تو کب ہوئی تھی دوستو آپ کو بتا چکے ہیں کہ انیس سو انہتر میں ہوئی تھی پرثم پرابت کرتا ہے دیوی کا رانی جنہیں انیس سو انہتر میں دیا گیا اس پروسکار کی جو راستی ہے وہ دس لاکھ روپے ایک چونک کمل پدک اور ایک سال پردان کی جاتی ہے اور انتیب پرابت کرتا ہے کون اس کے آسا پاریک آسا پاریک کو دوستو دوہجار بیس میں دیا گیا تھا دادہ صاحب فالکے پروسکار جو کی باونبہ سنسکرن رجنی کانت کو دوزاریکیس میں دیا گیا اگلا آتا ہے تو فلم فیئر پروسکار فلم فیئر پروسکار سے ساپ لوگ سمجھ گئے ہوں کہ یہ فلم چیتر کا ہے دوستو فلم فیئر پروسکار میں کھا گیا ہے پہلا پانٹ سمجھ گئے گا دیان سے یہ پروسکار آپ کا بھارت سرکار کے سوچنا ایمان پریشارن منترالے دوارہ بھارتی فلموں میں اچھ استری سو اندر بودھ سکھا پرد ایمان سانسکرتک مولیوں کی بردی کے لیے دیا جاتا ہے اس کی سرگات دوستو سب سے پہلے انیس سو چنگن میں ہوئی تھی جس سمجھ آپ کے بھارت رتن کی سرگات ہوئی تھی اسی سمجھ اس کی بھی سرگات ہوئی تھی اس سمجھ گئے انترکہ دوستو اکتیس سریڑیوں میں پروسکار دیے جاتے ہیں پر تھم سمجھ گئے تو انیس سو چنگن میں ہے اور چھان چھٹمہ فلم پیر پروسکار دو جار بائیس میں دیا گیا دوستو سرب سرشٹ کس فلم کے لیے دیا گیا تو یہاں دوستو سرب سرشٹ فلم سیرسان کے لیے دیا گیا جس کی نردیسک بشنو بردن ہے سرب سرشٹ نردیسک میں دوستو بشنو بردن کو ملا ہے کس فلم کے لیے اس فلم سیرسان کے لیے سرب سرشٹ ابنیتا رڑویر سنگ کو ملا ہے فلم ایٹی تھیری کے لیے اور سرب سرشٹ ابنیتری کرتی سینگ کو فلم میمی کے لیے دوستو دیا گیا اگلا آتا ہے اس تو ارجن پروسکار ارجن پروسکار سے آپ سبھی لوگ سمجھ گئے ہوگی کہ ارجن پروسکار جو ہے دوستو یا کھلاڑیوں کو دیا جانے والا ایک پروسکار ہے جو کی بھارا سرکار دوارہ کھیلے کے چھتر میں اتکرشٹ پردرسن کے لیے دیا جاتا ہے ارجن پروسکار جو ہے دوستو یہ پرست کھیل پروسکاروں میں سے ایک ہے ارجن پروسکار کے 1961 میں دوستو سروق کیا گیا تھا اور یہ پروسکار بھارا سرکار دوارہ کھیلوں میں اتکرشٹ اپلبدیوں کو مانتہ دینے کے لیے دیا جاتا ہے اگلا ہے ورس 2020 سے اس پروسکار کے بھجیتا کو 15 لاکھ روپے کی پروسکار راسی اور ارجن کی ایک کانس پردما اور سکرول دیا جاتا ہے سب سے کم عمر کے ارجن پروسکار بھجیتا ہے 14 ورسی تیراک ہے کتر لیسورن رمیز ہیں اور بشنات آنند کو ارجن پروسکار 15 ورس کی آئیو میں ملا تھا دوستو جو سب سے کم عمر کے ہیں دوستو وہ ہے 14 ورسی تیراک یہ آپ کے کتر لیسورن کو ملا ہے اور اس کے بعد بشنات آنند کو ارجن پروسکار دوستو 15 ورس کی آئیو میں ملا تھا سترنج کے لیے اگلا ہے بھارت کے پرثم ارجن پروسکار بھجیتا مینویل آرون 1961 میں جو کی بھارت کے پہلے سترنج انتر راستی ماسٹر تھے ارجن پروسکار پرات کرنے والی پہلی ملہ ہے کماری مینہ سہا کماری مینہ ساتھ ہی پرثم سمانت 1961 میں ہے اور آپ کا انتر سمانت دوزار بائیس دوزار بائیس میں اس کو انتر سمانت کیا گیا کل پروسکار دوستو نو سا اکتاریس بیکتی ہیں اور ایک اس کا ٹیم پروسکار ہے اور اس پروسکار کی جو نینہ ورازی ہے وہ دوستو پندرے لاکھ روپے ہیں کلیر چلیے یہاں سے اگلے پانٹ کیوں چلتے ہیں دوستو اگلا پانٹ آتا ہے دوستو دروڑا چار پروسکار دروڑا چار پروسکار جو ہے دوستو یہ کھیلوں میں کس کو دیا جاتا ہے کھیلوں میں کوچ کو دیا جاتا ہے یا کھیلوں میں گروہوں کو دیا جاتا ہے درونہ چار پرسکار یا کھیل اور کھیلوں میں اتکرشت یوگدان کے لیے درونہ چار پرسکار کے روپ میں جانا جاتا ہے اور اس پرسکار کا نام گروہ درونہ چار کے نام پر رکھا گیا ہے کیونکہ جو بھی آپ کا گروہ ہوگا جو بھی آپ کا کوچ ہے جو آپ کو ایک صحیح مارک درستان دیتا ہے آپ کے کھیلوں کے لیے تو دوستو اس میں درونہ چار پرسکار کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ کوچوں کو دیا جاتا ہے یہاں پرشکار دوستو ایوبا معاملوں میں کھیل منترالہ دوارہ پرتیورس دیا جاتا ہے جس کی ستھاپنا دوستو انیس سو پچیاسی میں ہوئی تھی یہاں کھیل میں دوستو کوچ کو دیا جاتا ہے جس کا پرثم علنکر انیس سو پچیاسی میں بھارت سرکار دوارہ کیا گیا بیبرڈ دوستو کہا ہے کہ یہ بھارت میں پرتیورس آلی کوچوں کو دیا جاتا ہے پرثم بجیتا ہے بھلا چندر بھاسکر بھاگوات جنہیں کستی میں دیا گیا اور اوم پرکاس بھاردواج کو ملا ہے اور او ایم نیمبیر کو دیا گیا ہے اس پرثکار کی جو اینام راستی ہے وہ پندرہ لاکھ روپے لائف ٹائم سریڈی ہے اور دس لاکھ روپے نیمیت سریڈی ہے درونہ چار پرثکار دوزار اکیس میں دوستو لائف ٹائم سریڈی کے لیے کسے کسے ملا ہے آئیے جانتے ہیں ٹی پی اوسیب کو ایتلیٹکس کے لیے ملا ہے سرکار تلوار کو دوستو کرکٹ کے لیے ملا ہے سترپال سنگھ کو ہاکی کے لیے ملا ہے آسان کمار کو کورڈی کے لیے ملا ہے اور تپن کمار پاڑی گرہی کو تیراکی کے لیے درونہ چار پرثکار دوزار اکیس میں لائف ٹائم سریڈی کے لیے ملا ہے اب بات کرتے ہیں درونہ چار پرثکار دوزار اکیس نیمیت سریڈی کے لیے تو رادہ کرشنے نائر پی کو ایتلیٹکس کے لیے ملا ہے سندھیہ مرنگو کو مکہ باجی کے لیے پریتم سیواج کو ہاکی میں دیا گیا ہے جے پرکاس نوٹیال کو پیرا سوٹنگ کے لیے سبر ملین رمان کو ٹیبل ٹینس کے لیے دیا گیا چلیے اگلا آتا ہے دوستو دھیان چند پرثکار دوستو دھیان چند پرثکار جو ہے یا بھارت کا سربوتم کھیل پرثکار ہے جو کسی کلالی کے جیون بھر کے کاریوں کو گوروانویت کرتا ہے اور آدھکاری گروپ سے اس کا نام کھیلوں کے جیون گورو دھیان چند پرثکار ہے اس پرثکار کا نام بھارت کا پرسد میدانی ہاکی کے کھلاڑی میجر دھیان چند کے نام پر رکھا گیا ہے اور یہ پرثکار سن دوزار دو میں کھیل ایم یوبا منترالہ دورہ پردان کیا جاتا ہے پرابت کرتاؤں کا دوستو چین منترالہ اور گٹھت ایک سمیتی دورہ کیا جاتا ہے اور ان کا سکری کھیل کار کال کے دوران سیوہ نبرتی کے بعد دونوں کے لیے ان کے یوگدان کے لیے سمانت کیا جاتا ہے اس کی ستھاپنا دوستو دوزار دو میں ہوئی تھی اور پرثم پرابت کرتا دوزار دو میں ہے ساہو راج بیراج داروہ ان لوگوں کو دوزار دو میں دوزار سمانت کیا گیا کلیر یہاں تک کی باتیں سمجھ میں آ چکے ہوگی چلیے اگلے پوائنٹ کیوں چلتے ہیں اگلا ہے دوستو ہمارا انتیم پوائنٹ ہے انتیم سیسن چللا ہے جو کس کے بعد ہمارا دوستو جو چپٹر ہے دوستو وہ کمپلیٹ ہو جائے گا انتیم پرابت کرتا ہے دوستو سجن سنگھ جنہ دوزار دوزار کس میں کسٹی کے لیے دیا گیا اور ان لوگ بھی سامل ہیں اس پرسکار کی جو انام راسی ہے دوستو اس میں ایک پرتمہ دی جاتی ہے ایک پرمان پتر دیا جاتا ہے اور چارک پوساک اور دوستو پچیس لاکھ روپے نگد پردان کیے جاتے ہیں ورس دوزار سترے کے لیے دھیان چند پرسکار سے بھوپیند سنگھ کو کسٹی میں سمرئی ٹیٹے کو ہاکی میں اور سید ساہد حاکم کو فٹبال کو لے کر سمانت کیا گیا کلیئر چلیئے اگلا آتا ہے اس تو تین جنگ نار کی راشتی ساحسک پرسکار دوستو ساحسک پرسکار کے لیے سمجھ گئے ہوں گے گیا جس تو سروچ ایک ساحسک کھیل سمان رتن پرسکار ہے جو کی تین جنگ نار کی راشتی ساحسک پرسکار جسے پہلے راشتی ساحسک کار پرسکار کے روپ سے جانا جاتا تھا یا بھارتی گڑھ راج کا ستربو جس ساحسک کھیل سمان ہے اس پرسکار کا نام تو تین جنگ نارنگ کے نام پر رکھا گیا جو انیس سو تری پن میں ایڈمنڈ ہلیری کے ساتھ میں مانٹ ایوریشٹ کے سکر پر پہنچنے والے پہلے دو بیکٹیوں میں سے ایک تھے اگلا ہے یا پرسکار تو کھیل ایوریوہ بنترالہ دوارہ ہر سال دیا جاتا ہے رابط کرتا کو پچھلے تین برسوں کی بھومی تین برسوں میں بھومی جل اتبہ ہوا مسائسک کھیلوں کے چھتر میں اتکرسٹ اپلود کے لیے سمانت کیا جاتا ہے یا پرسکار بھارت سرکار دوارہ پردان کیا جاتا ہے ورس انیس سو ترانوے سے چورانوے میں استعافت یا پرسکار پہلی بار انیس سو چورانوے میں دیا گئے تھے اس پرسکار کو ارجن پرسکار کے برابر مانا جاتا ہے کیونکہ ارجن پرسکار میں بھی اتکرسٹ پردرسن اور ساحسک کھیلنے کے لیے دیا جاتا ہے تو یہ بھی دستو اسی کے برابر ہے تو سن دو جار بیس میں ایک سو انتالیس بکتیوں کو یہ پرسکار دیا گیا ہے کتنے بکتیوں کو ایک سو انتالیس بکتیوں کو یہ پرسکار دیا گیا ہے اگلا پائنٹ ہے اس پرسکار میں دو جار بیس تک اس پرسکار میں تین جنگ نورنگ کی ایک کانس پردما اور ایک سرٹیفیکٹ بلیزر اور سلکین ٹائی ساری کے ساتھ ایک رنگی جیکٹ اور دوستو پندرے لاکھ روپے کی پرسکار راسی اس میں دوستو سامل ہیں کلیر چلیے اگلا آتا ہے اس تو بھارت کے بیبھن راجیوں کے پرسد پرسکار دوستو جو بیبھن راجیوں کے پرسکار جو کی آپ کا ایک سب سے امپورٹنڈ کوششن ہے اسپیسل یوپی پولیس کے لیے جو کی آپ کے یوپی جی کے میں کوششن پوچھ سکتا ہے کہ اتر پردیس کا سب سے پرسد پرسکار کون سا ہے تو اتر پردیس کا اس کو لگائیں گے امپورٹنڈ آپ کے آنے والے یوپی پی کے اگزام کے لیے تو یہ دوستو کون سا پرسکار ہے یس بھارتی پرسکار یس بھارتی پرسکار جو ہے یا اتر پردیس کا دوستو پرسد پرسکار پرسکار ہے جس کو یاد رکھیے گا میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کیے دیتا ہوں اتر پردیس راج کا سب سے پرسد پرسکار کون ہے یس بھارتی پرسکار اگلا آتا ہے دھن راج دھنجی کانجی گاندی شن چندرک دھنجی گاندی گولڈ میڈل یا دستو گجرات کا پرسد پرسکار ہے نیکسٹ آتا ہے گجرات کا ایک اور دستو پرسکار ہے رمن لال نیل کنٹ ہاس پارستو سکھ اسام کا دستو پرسکار ہے اسوم بیوہ پرسکار تو آپ اسوم سے اسام یاد رکھ سکتے ہیں راجستان رتن سے آپ راجستان یاد رکھ سکتے ہیں ہریانا کا ہے دستو بھیم پرسکار بھیم پرسکار دستو ہریانا کا ہے مدھ پردیس کا پرسد پرسکار ہے راشتی کالی دست سامان سہید ویر ناران سین سامان یہ اپکا چھتیس وڑ کا سب سے پرسکار ہے برسا منڈا کا سمبند جھہار کھند سے تھا تو برسا منڈا کھل پرسکار آپ کا جھہار کھند کا ہے راج اندر سامان آپ کا دستو بیہار کا سب سے پرسکار ہے مہراشت کا پرسکار مہراشت بھوشل پرسکار یہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہو کیرن کا پرسد پرسکار ہے اے جوان تھاچن پرسکار اور سکم کا سکم رتن یہ بھی آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہو کلیر چلیے یہاں تک کی دوستہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ چکی ہوگی تو یہ تھے دوستہ مارے پرسد پرسکار جو کی ہم نے دوستہ پارٹ بان پارٹ ٹو پارٹ تھری اور دوستہ پارٹ فور میں کمپلیٹ کر لیے ہیں چار کلاسوں میں یہ کافی بڑا ٹاپک تھا جس میں دوستہ ہم نے اس کو چار کلاسوں میں دوستہ اس کو کور کر لیا ہے اگلا ٹاپک ہمارے یہاں سے سٹارٹ ہوگا پرمو کے انتراشتی سنگٹھن اور ان کے مکھیالے پہمس انٹرنیشنل اورگنائزیسن اینڈ دیر ہیڈکوارٹرز دوستہ یہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ آپ کو دوستہ انتراشتی سنگٹھن کے ان کے مکھیالے کہاں کہاں پر اس تھے یہ بھی دوستہ آپ سے پوچھا جائے گا آنے والے اگزام میں بہت ہی ساندھر ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے تو چلیے دوستہ آج کی جو کلاس ہے یہی تک رہتی ہے اور آج کی کلاس میں دوستہ اس سیسن کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا آئے اور نیشٹ کلاس پر ہم آپ لوگوں کے لیے نیا سیسن لے کر آئیں گے جس میں پڑھیں گے پرمو کے انتراشتی سنگٹھن اور ان کے مکھیالے کے بارے میں تو چلیے دوستہ کلاس کیسے لگی ہے تو ایک پیارا سیکرمنٹ جرور دے دیجئے گا آپ لوگ اور ویڈیو جن لوگوں نے ابھی تک دوستہ لائک نہیں کیا ہے تو ایک بار ویڈیو کو فٹا پٹ لائک کر دیں گے اور جو لوگ ہمارے اس چینل پر دوستو نئے ہوں پہلی بار دوستہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں تو پلیز دوستو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن جروع کر لیں تاکہ دوستو آنے والی ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو دوستو صحیح سمیہ پر مل سکی تو کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا آپ لوگ کہ آپ لوگوں کو آج کی کلاس کیسے لگی تو چلیے دوستو ملتے ہم آپ لوگوں سے نیچٹ کلاس میں تب تک کے لیے زہند جہ بھارت بندی ماترم